سنٹرل وقف کاؤنسل کے ارکان چاروزہ دورے پر حیدرباد پہنچے اپنے دورے کے پہلے روز انہوں نے صدر نشین وقبورد محمد سلیم سے ملقات کی اگرچہ کہ وقف کاؤنسل کے ارکان وقبورد کے تحت تین اجلاسوں میں شریک ہونے والے تھے لیکن احتجاجی صورتحال کے پیش نظر وہ یہاں سے ربانہ ہو گئے سنٹرل وقف کاؤنسل کے ممبر اور ہمارے نوشا صاحب ہمارے منواری بیگم صاحب ہمارے بھائی حریب بھائی اور دیریکٹ شاہ میڈم جو ہے کشمیر کے وہ بھی ڈینمی میڈم ہے اب ایک اپتے کے اندر چیرمند ہونے والے ہیں کشمیر سے اور میں یہ لوگ کو بھی میں مبارک بات دیتا ہوں کہ یہ لوگ پہلے بھی ہم 2001 سے 2004 تک تھے چیرمند تو اس ٹیم پہ جو ہے نا اتنا ڈیلیکیشن ایسا بار بار سنٹرل وقف کاؤنسل کا مگر یہ لوگ ہارڈ ورک کرتے ہوئے یہ لوگ کو ایک فکر ہے کہ وف میں کیا ہو رہا کدھر کیا ہو رہا چک کرنے کے لیے چار سال جب بوٹ تھا تو جب کوئی نہیں پھرے ابھی یہ ٹیم پہ جانا یہ جو ممبرز ہیں یہ لوگ کو بھی ایک جستج ہوئے کہ مطلب وف میں کیا ہو رہا کسا اچھا ہو رہا خراب ہو رہا جو بھی ہو رہا یہ لوگ دیکھنے کے لیے فرس ٹیم جو ہے نا میں دیکھا کہ چھے مہینے میں ایک بار تو یہ لوگ کی وزٹ سال کے اندر ایک دو وزٹ تو ہو جاتے مطلب تو میں یہ لوگ کو بھی میں کنگراج کرتے ہوئے مبارک بات دیتے ہوئے کیونکہ آئیے ہمارا پاس تو دربار ہمارا دربار کلا ہے کبھی بھی آ کے چکر سکتے کیونکہ ہم بھی جو ہے ناظرین ہمارے ٹی ٹی وی نیوز کو سبسکرائب کریے بیل آئیکون کو پریس کریے شیئر کریے اور لائک کرنا نہ بھولیں اور کسی ایڈورٹائزمنٹ سے مطالق جانکاری کے لیے ہمارے اس نمبر پر کانٹیک کیجئے ہمارا نمبر ہے 955-010-2020